رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لہذا فما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والکرام علی سیدنا اسلم ما فی الوجود سر اللہ ہی فی کل موجود علی نکت داو ارت الوجود ساوہ بلوال الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ عنہم الرجسہ وطاہرہم تطہیرات و لعنت اللہ علی عدائیم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و شجاعتہم و سخاوتہم و طاورتہم و عزمتہم وشجاعتهم وولاویتهم وعطشهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی لقرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَىٰ سلوات ارشاد فرمائے محمد عیضانِ محترم سامینِ قرآنِ قدر حضر دارانِ امامِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ سید الشہدہ سوگوارانِ حضرتِ عبو الفضلِ لباس اور دعائے مادرِ حسنین ہم نے آج کی اس وقت کی دوسری مجلسِ عزاز سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کے لئے ہم نے قرآنِ مجید کی مشہور و معروف آئے کریمہ کو سرنامہِ سخن قرار دیا ہے خداوندِ عالم جس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے جر رحمان و رحیم ہے مالک و قدوس ہے سلام و مومن ہے مہیمن و عزیز و چپار ہے متکپر و خالق و باری ہے وہاب و رزاق و فتاہو للیم ہے خالقِ عرض و سما بھی وہی ہے مالکِ کون و مقام بھی وہی ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے بطنِ مادر میں بچے کی حفاظت کی جس نے بغیر ستون کے شامیانہ لگایا جس نے بہتے ہوئے آپ پہ زمین کا فرش بچھایا جو کلیوں میں چھٹک تو خاروں میں کھٹک پیدا کرتا ہے جس نے درختوں کے اندر قوتِ بویائی اتا کی اور اگر یقین نہ آئے تو حدیثِ قصہ پڑھئے اس نے قسم کھائی ہے کہ پوری کائنات ہم نے آلِ محمد کے صدقے میں پیدا کیا اور صرف صدقے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا يَا مَلَائِكَتِي وَيَا سُبْقَانَ سَمَاوَاتِي اِنِّمَا خَلَقْتُ سَمَامَ مَبْنِيَّا وَلَا عَرْضَ مَدْحِرِيَّا وَلَا قَمْرَ مُنِیرَا وَلَا شَمْسَ مُزِيَا وَلَا فَلَقَنْ يَدُورِ وَلَا بَحْرَنْ يَجْرِي وَلَا فُلْقَنْ يَسْرِي کسی بھی مقام پر کہیں پر بھی اپنے عزت اور چلال کی قسم نہیں کھائی مگر جب مسئلہ اہلِ بیعت کا آیا تو کیا کہا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا يَا مَلَائِكَتِي مُجھے اپنے عزت اور چلال کی قسم اے میرے ملائکہ اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَامَ مَبْنِيَّا بے شک میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا وَلَا عَرْضَ مَدْحِيَا اور سمین کا فرش نہیں بچھایا وَلَا قَمَرَ مُنِیرَا وَلَا شَمْسَمْ مُزِيَا وَلَا فَلَقَئِنْ يَدُور وَلَا پَحْرَئِنْ يَجْرِ وَلَا فُلْقَئِنْ يَسْرِ اللَّهُ فِي مَحَبَّتِ یعنی سمین کا فرش نہیں بچھایا آسمان کے شامیانے نہیں لگائے چاند میں چمک نہیں تھی سورج میں دھمک نہیں تھی دریاؤں کو نہیں بہایا تو میں نے کہا اے میرے پروردگار تو تو قادرِ مُطلق ہے تو تو خالقِ موت و حیات ہے تو تو خالقِ ارز و سما ہے تو تو مالی کے کون و مکا ہے تو تو بطنِ مادر میں بچوں کی حفاظت کرتا ہے اے میرے رب العالمین اے لفظِ کن کے ذریعے سے کائنات کو خلق کرنے والے اے میرے مالک اے میرے خالق اے درختوں میں قوتِ گویائی اتا کرنے والے اے زمین و آسمان و چاند و سورج ستارِ سیارِ ہوائیں فضائیں گھٹائیں خلائیں کیکشہ بلبل ہورو خلمان کو خلق کرنے والے ہماری عقلِ محدود ہیں ہم تیرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے معبود ہم محدود ہیں تیرا کلام لا محدود ہے معبود ہم مخلوق ہیں تو خالق ہے ہمیں یہ بھی تو بتا دے کہ تُو نے پھر پیدا کیا کیا ہے عجب نئی قدرت کی آواز آ جائے نادان تجھے نہیں معلوم میں نے زمین کا فرش بچھایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے چاند کو چاندنی اتا کی تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے سورج کو روشنی اتا کی تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے ستاروں کو چمکایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے دریا بہائے تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے زمین کا فرش بچھایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے سورج کو شمکایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے چاند کو شمکایا تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے جنت بنائی تو آلِ محمد کی محبت میں میں نے دوزخ بنایا تو دشمنالِ علی کے لیے میں نے دوزخ بنایا کیا سن رہے ہیں آپ میں نے دوزخ بنایا تو دشمنالِ علی کے لیے میں نے جنت بنائی تو آلِ محبانِ علی کے لیے بائیت نہ سمجھ لے اگر محمد نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ ہے تو علی ہے علی ہے تو محمد ہے محمد ہے تو خدا ہے یعنی اگر محمد نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی فاطمہ نہ ہوتی تو نہ سمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا نہ ستارے ہوتے الگرز کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آل محمد نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی صلاوات پڑھئے محمد و آل محمد پر باوازِ بلند یعنی آج کائنات میں آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ سب صدقہ ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کو اہلِ بیت علیہ السلام کے صدقے میں پیدا کیا اور صرف صدقے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے کہا چیز ہم بنائیں گے اختیار اہلِ بیت کا ہوگا اب آپ دنیا میں دیکھیں اور تجزیہ کریں اس نے کا سورج ہم بنائیں گے یعنی آلی 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 اس نے کا چاند ہم بنائیں گے اس نے کا ستارے ہم بنائیں گے اس نے کا تریہ ہم بنائیں گے اس نے کا سمین کا فرش ہم بچھائیں گے میں نے کہا پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے ہماری عقلِ محدود ہے کہ نادان جانتا نہیں سورج بنائیں گے ہم اختیار اہلِ بیت کا ہوگا میں نے کہا پروردگار ہمیں سمجھ نہیں آیا اور جب نہیں پروردگار کی آواز آ جائے کہا سورج بنائیں گے ہم پلتائیں گے آلی سلوات پڑھئیے محمد والے محمد پر باوازِ بلند اس نے کا بنائیں گے ہم اختیار انہیں دیں گے سورج اس نے بنایا انہوں نے پلٹا کے دکھایا ہمارا اختیار ہے اس نے کا چاند ہم بنائیں گے انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا چاند پہ بھی اختیار ہمارا ہے اس نے کا ستاروں کو روشنی حامتہ کریں گے اور علی نے تحلیس پہ بلا کے بتایا کہ اختیار ہمارا ہے دریا اس نے بنائے مگر دریا پہ آخری علی مسلح بچھا کے بتائے گا ہماری حکومت یہاں بھی ہے ہماری حکومت وہاں بھی ہے سلوات پڑھئیے محمد والے محمد پر اس لیے کہ ازان محترم پوری کی پوری کائنات آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں پیدا ہوئے اور بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں چاہے وہ زندگی کا مسئلہ ہو چاہے وہ موت کا مسئلہ ہو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر بڑے بھائی قبل عباس علی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ تائید فرمائیں گے بھائی دنیا میں قرآن رٹنے کے بعد قاری تو بن سکتے ہو پوری توجہ ازان محترم قرآن حفظ کرنے کے بعد حافظ تو بن سکتے ہو مگر کیا کہنا ان سوات مقدسہ کا کہ جنہوں نے زندگی اور موت کے اصول ہی بدل دیئے میں نے کہا پولا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جو زندگی میں قرآن پڑھے وہ حافظ ہے جو نو کے نیزہ سے قرآن پڑھے وہ محافظ ہے سلاوات پڑھئے محمد والے محمد پر باوازِ بلد جو زندگی میں قرآن پڑھے وہ حافظ تو بن سکتا ہے محافظ نہیں بن سکتا مگر حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن سنا کے بتایا جو حافظ ہوتے ہیں ان کا رشتہ قرآن سے سندگی میں ہوتا ہے مگر جو محافظ ہوتے ہیں سر قلم ہونے کے بعد بھی نیزے سے قرآن پڑھتے ہیں اور یہ دلیل ہے کہ جب قرآن کو مٹانے والے قرآن کو بدلنے والے قرآن کو ختم کرنے والے یہ تو اس نے کہا ہے نا کہ تمہاری نابات اور ناجائز کوششوں سے نہ قرآن مٹ سکتا نہ قرآن مٹ سکے گا نہ قرآن مٹا تھا کیوں اس لیے کہ یہ اگر کوئی دنیا کے عالم کی کتاب ہوتی تو مٹ گئی ہوتی یہ اگر دنیا کے کسی عام انسان کی کتاب ہوتی تو مٹ گئی ہوتی یہ تو اس کا کلام ہے جس کو نہ نیند آتی نہ اونگ اور فرما رہے ہیں کہ نیاب اس لیے تو اس نے کہا ہم اس قرآن مجید کو ہم اس قلام الہی کو ہم اس خالق کلام کو ہم دنیا کے حوالے ہی نہیں کریں گے اس لیے کہ دنیا مجبور ہوتی ہے اور جس کا یہ قرآن ہے جس کا یہ کلام ہے وہ مجبور نہیں ہے وہ مختار ہے وہ مختار ہے تو پھر اللہ کو چاہیے یہ کہ چونکہ کلام خالق کلام بھی مختار ہے تو محافظ کلام بھی مجبور نہیں مختار ہونا چاہیے اس لیے تو اس نے کہا تمہیں فکر کس بات کی تمہیں سوچ کس بات کی تم اس کے چکر میں نہ پڑو انہ نہ نو نسل نہ سکرا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اب چاہے زندگی میں اب چاہے نوکِ نیزہ سے قرآن سنانا پڑ جائے حفاظت تو یہ کریں گے اب کوئی قیامت تک بھی منکرِ قرآن آنا چاہے تو وہ آکر واصلِ جہنم تو ہو جائے گا مگر میرے عزیزو قرآن کی ایک آیت نہیں ایک جملہ نہیں ایک لفظ نہیں ایک زیر صبر بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ یہ جب اس نے کہہ دیا تو اس نے کہہ دیا اس لیے کہ اس کا کلام عباس نہیں ہوتا وہ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اب اگر کوئی کسی سمانے میں بھی مخالفِ قرآن سروپانا چاہے تو قرآن بدل نہیں سکتا قرآن بدل نہیں سکتا اب چاہے وہ کل کا بنی امیہ ہو یا آج کا وسیم مرتد ہو سلاوات پڑھئے محمد والے محمد پر باوزِ بلان اب چاہے وہ کل کا بنی امیہ ہو اور چاہے آج بنی امیہ کی اولادیں وسیم رسلی کی شکل میں ہو مگر ہم نے تو یہی دیکھا قرآن کل بھی زندہ باد تھا قرآن آج بھی زندہ باد ہے اور قرآن کل بھی زندہ باد رہے گا مگر مخالفِ قرآن کل بھی جیل میں تھا آج بھی جیل سلاوات بھیجئے محمد والے محمد پر باوزِ بلان بہت فرمائے ہیں آپ اس لیے کہ یہ مسئلہ قرآن کا ہے کہ جو دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں اور اللہ نے باری سے قرآن چھنے بنایا وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں یہ کج فهم اور نہ سمجھ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے اس لیے کہ اگر یہ قرآن کو سمجھ جاتے تو انہیں باری سے قرآن سمجھ میں آ جاتے آج قرآن کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن باری سے قرآن سنائی لیا قرآن کو ہز کرنا قرآن کو رٹھنا کوئی اتنی بڑی بات تھوڑائی ہے اصل مقصد تو تب پورا ہوتا ہے جب قرآن عشقِ علی میں پڑھا جائے اس لیے کہ جو قرآن پغزِ علی میں پڑھا جاتا ہے وہ قاریوں کے حلق میں اٹک جاتا ہے اور قرآن نیچے چھکے دیکھتا ہے دل میں علی ہے یا نہیں اگر قرآن دل میں اگر دل میں علی ہوتا ہے تو قرآن اتر جاتا ہے اس لیے کہ خاتم النبیین احمد المرسلین محمد مصطفی احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا القرآن مالی وآلی المال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا اور صرف حدیث یہاں تک نہیں ہے بلکہ آگے نبی نے ہاتھ اٹھائے بارگاہِ الہی میں اور دعا کی اللہم عدر الحق حائصو مادارا علی بھائی دیکھیں یہاں تک تو سب نے سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے مگر آگے حدیث کا ٹکڑا اور بھی ہے پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑ جائے اللہ نے یہ نہیں کہا پروردگار علی کو ادھر ادھر موڑ بلکہ محمد نے کہا پروردگار قرآن کو ادھر ادھر موڑ دے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑ جائے اب اس کا مطلب یہ ہے علی حق کے پیچھے نہیں چلیں گے حق علی کے پیچھے چلے گا اب جہاں علی ہے وہاں حق ہے علی مسجد میں ہے تو حق مسجد میں ہے علی قابے میں ہے تو حق قابے میں ہے علی ممبر پہ ہے تو حق ممبر پہ ہے یعنی میرے دوستو اور عزیزو پروردگار نے حق کو علی کے پیچھے چلایا ہے حق کو بھی بہت بڑا جملہ قبلہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی موجود کی میں حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے یعنی 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 حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علی کے آگے چلے آپ جو یہ بھنی امیہ کی اولادیں کہہ دیتی ہیں کہ نعوذ باللہ خاکم مدہین اللہ لانت کرے ایسے لوگوں پر کہہ دیتے ہیں کہ میرے مولا کو کسی نے نماز پڑھا دی میرے مولا کو کسی نے نماز پڑھا دی بھائیہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ معصوم پیچھے ہو اور خیر معصوم آگے ہو جائے معصوم پیچھے ہو اور خیر معصوم آگے ہو جائے بھائیہ جب حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ علی کے آگے چلے تو پھر گندیوں میں گندی نالیوں میں پیدا ہونے والوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ میرے مولا کو نماز پڑھا دے نہیں میری بات فاضح نہیں ہوئی اس سے پڑھ کے جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں حق کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ علی کے آگے چلے تو پھر جو گناہگار ہے جو خطاوار ہے جو پیدا ہو تو نجیس جو اس دنیا سے جائے تو نجیس بھائی جب آئے تو خسل کی ضرورت گئے تو خسل کی ضرورت تو پھر مجھے انصاف سے بتائیے جو آئے تطہیر کا مستاق ہو جو جہاں پیدا ہو جائے وہ جگہ پاک ہو جائے نہیں یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی کے کعبے میانے سے کعبے کی عزت بڑھ گئی کعبے کی فضیلت بڑھ گئی کعبے کی رفت بڑھ گئی کعبے کی بلندی بڑھ گئی کعبے کا بیکار بڑھ گیا kعبے کی آبرو بڑھ گئی کعبے کی عزتوں میں اضافہ ہو گیا کعبے کی عزت نہ یہ ظالم اثرم کعبے کی عزت پہلے سے نہیں تھی بلکہ علی کے آنے سے کعبہ قبلہ بنا ہے نہیں چانے دیجئے کعبہ اتنی بڑی بات نہیں ارے علی جہاں پیدا ہوتے اللہ اس جگہ کو کعبہ بنا دیتا علی کی مجبوری نہیں ہے کعبے میں آنا یہ تو کعبے کی عزتوں کا مسئلہ تھا جو اللہ نے علی کو کعبے میں بولایا تیام مجھے تو میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی خطاوار کیسے ہو سکتا ہے میرے مولا کو نماز پڑھا دے یہ تو پہلے علی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا بھائی جب آخری امام آئیں گے سب جانتے ہیں کہ نہیں جب آخری امام آئیں گے تو پانی پر مسئلہ بچھائیں گے اور ان کے ساتھ میں جناب عیسیٰ بھی آئیں گے مگر مجھے انصاف سے بتائیے میرا مولا آخری امام کہاں ہوگا اور عیسیٰ کہاں ہوں گے بھائی عیسیٰ تو نبی ہے عیسیٰ تو اولوالعظم پیغمبر ہے عیسیٰ تو آخری نبی آئے عیسیٰ تو نبی آئے عیسیٰ تو اللہ کی جانب سے آئے مگر ہوں گے کہاں میرے مولا کے پیچھے یعنی عیسیٰ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آخری امام کے آگے چلے جائے آخری امام کے آگے چلے جائے یعنی جناب عیسیٰ بھی آخری امام کے پیچھے ہوں گے تو جب عیسیٰ تو یہ حق حاصل نہیں تو جو دنیا میں نجیس ہو ان کو یہ حق کہاں سے آ جائے گا سلامت بھیجیے محمد و آل محمد اس لیے کہ یہ اس وقت سے ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا زمین نہیں تھی مگر میرے مولا کا نور تھا آسمان نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا چاند نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا سورج نہیں تھا مگر میرے مولا کا نور تھا سیارے نہیں تھے مگر میرے مولا کا نور تھا سیارے نہیں تھے مگر میرے مولا کا نور تھا فضائیں نہیں تھی علی کا نور تھا گھٹائیں نہیں تھی علی کا نور تھا شجرات نہیں تھے علی کا نور تھا حجرات نہیں تھے علی کا نور تھا جنت نہیں تھی علی کا نور تھا دوزخ نہیں تھی علی کا نور تھا بادشاہ نہیں تھے علی کا نور تھا وزارہ نہیں تھے علی کا نور تھا مولوی نہیں تھے علی کا نور تھا کلندر نہیں تھے علی کا نور تھا تاق نہیں تھا علی کا نور تھا تاج نہیں تھا علی کا نور تھا زمین نہیں تھی علی کا نور تھا آسمان نہیں تھا علی کا نور تھا چان نہیں تھا علی کا نور تھا سورج نہیں تھا علی کا نور تھا ستارے نہیں تھے علی کا نور تھا سزائے نہیں تھی علی کا نور تھا گھٹائے نہیں تھی علی کا نور تھا خلائے نہیں تھی علی کا نور تھا ہوائے نہیں تھی علی کا نور تھا آدم نہیں تھی علی کا نور تھا نور نہیں تھی علی کا نور تھا ابراہیم نہیں تھی علی کا نور تھا موسیٰ نہیں تھی علی کا نور تھا عیسیٰ نہیں تھی علی کا نور تھا یوسف نہیں تھی علی کا نور تھا یونس نہیں تھی علی کا نور تھا شیث نہیں تھی علی کا نور تھا علم صرف نہیں تھا علی کا نور تھا علم نہوں نہیں تھا علی کا نور تھا علم لغت نہیں تھا علی کا نور تھا علمِ کتابت نہیں تھا علی کا نور تھا کتابے نہیں تھی علی کا نور تھا توریت نہیں تھی علی کا نور تھا زبور نہیں تھی علی کا نور تھا انجیل نہیں تھی علی کا نور تھا قرآن نہیں تھا علی کا نور تھا توریت نہیں تھی علی کا نور تھا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی میرے مولا کا نور تھا تو دوستوں مجھے انصاف سے بتاؤ جب کائنات میں تمام انسانوں کے باپ آدم کا بھی نور نہیں تھا آدم کا بھی بیکر نہیں تھا اس وقت بھی میرے مولا کا نور تھا اس وقت بھی میرے مولا کا نور تھا یعنی آدم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کرے علی کا نور کب سے ہے تو انصاف سے بتاؤ آدم کی نالائے اولادوں کو یہ حق کس نے دے دیا وہ یہ تے کرے علی کا نور کب سے ہے نعرہ عیداری محفظ آلے محترم قبلہ تشریف لے آئیں اور اللہ ہماری آنے والی حاضری کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ آج پہلا دن ہے زیادہ سے زیادہ مومنین کثیر تعداد میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے مگر پھر بھی سوال ایک ہے کتنے اچھے ماحول میں علی کے روزے پہ علی علی کر رہے ہو تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے تمہیں کوئی چوٹ پہنچانے والا نہیں ہے تمہیں کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے کتنے دور دراز سے تمہاری چاہتی ہے مولا ہم نجف نہیں جا سکتے درگہ آلیہ نجف ہندے کی زیارت ہو جائے انشاءاللہ ہماری زیارت قبول ہوگی مگر دوستو تستے عدب چھوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم کل سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے جب تک مجلسے ہوگی انصاف سے بتانا تمہیں یہاں پانی بھی مل رہا ہے تمہیں یہاں کھانا بھی مل رہا ہے اتنا اچھا انتظام کہ تمہیں کھانا کھلانے والے موجود تمہیں پانی پھلانے والے موجود یہ کیوں ہو رہا ہے تاکہ درگہ آلیہ نجف ہندانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو ذرا سوچو تو سہی جب علی کی شبیبہ اتنا انتظام تو جو علی کے روزے پار ظاہرین جاتے ہوں گے ان کا کتنا اچھا انتظام ہوگا بس آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں ازادارو آپ اب سے اور مجلس ختم ہونے تک دیکھتے جائیے گا ادھر پہلی کی سبیلیں لگ رہی ہیں ادھر کالے کی سبیلیں لگ رہی ہیں اور سبیل کرنے والے کہتے جا رہے ہیں اے مولا حسین آج ترگہ آلیہ نجف ہند میں آ کر دیکھئے کلاب کے لال کو ان فوجیوں نے پانی نہ دیا مولا جتنا انتظام ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی بھی پی رہا ہے کانا بھی کھا رہا ہے بس آخری جملہ انشاءاللہ مجلس تمام کر رہا ہوں ازادارو مجھے انسان سے بتانا تم مجلسوں میں گھریا کرتے ہونا اور اب بھی گھریا کر رہے ہو اور انشاءاللہ گھریا کرتے ہو ٹھوگے بھی اور پورے دن مجالس کا سلسلہ ہے مولا حسین کا پرسا ان کی ماں سہرہ کو دینے کے لیے آئے ہونا مجھے انصاف سے بتاؤ کیا تمہارے رونے پر کوئی پاوتی ہے کیا تمہارے رونے پر کوئی تازیانے مارا ہے میری ماں پہلے بھی سن رہی ہے مجھے انصاف سے بتاؤ تم اپنی گود کے پالوں کو لے کے یہاں آئے ہو کیا تمہیں بچوں کو کوئی تماجے مارا ہے کیا تمہارے بچوں کو کوئی تازیانے مارا ہے کیا تمہارے بچوں کے کالوں سے کوئی ترے کی گوشوارے چھید رہا ہے نہیں نا بڑے اچھے ماحول میں فاطمہ سہرہ کو ان کے لال کا پرسا سمجھ گئی تو بہتر ہو گیا دادارو ان کے لال کا پرسا دے رہے ہو مگر آؤ میں تمہیں ایک ایسا منظر بھی دکھاؤں عصر آشور تا سکینہ اپنے چچا کے ساتھ مگر جب شامِ غریبہ آئی اندھیرہ چھایا قیامِ حسینی میں آگ بچی بابا کو روتی رہی شمر تمہ چوپا تمہ چھے حد یہ ہو گئی بچی کے کالوں سے بندے چھن لیے گا سیالم اللہ فیلہ ایم